بسم اللہ الرحمن الرحی اسلام حکم پاکستان امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی اچھو گزری ہوگی میں ہوں عماد مجید آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آج ہے 20 سپتمبر سالہ دوزارتیس آج کی بڑی خبریں لے کر آپ کے دور میں حاضر ہوں نگران وزیراعظم انوارولا کاکڑ عدالت طلب وجہ کیا بنی نگران وزیراعظم انوارولا کاکڑ کیا ایسا کام کر بیٹے کہ جس کی وجہ سے عدالت نے ان کو بلا لیا یہ خبر کیا ہے اس خبر کی تفصیلات کیا ہے اور اس کے علاوہ پپلز پارٹی کی پہلی بڑی گرفتاری سپریم پورٹ کے حکم پر عمض درامت شروع مکمل خبر کی تفصیلات شیئر کرتا ہوں لیکن خبروں کو شیئر کرنے سے پہلے آگے بیٹنے سے پہلے ریکبیس کروں گا کہ اس ویڈے کو لائک کیجئے گا چینلس پر اٹھ کیجئے گا تاکہ جو آنے ویڈیوز ہیں آپ ان کو مسنا کر سکیں سب سے پہلے آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں کہ نگرام وزیراعظم انوارولا کاکر کو عدالت نے کیوں بولایا دیکھیں نگرام وزیراعظم انوارولا کاکر صاحب جو ہیں جب وہ انہوں نے وزیراعظم کے منظر کے اوپر جب وہ بیٹے اور جب اقتدار سمالا اور اقتدار میں آتے ساتھی انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں پیٹرولیم اصنوات میں سب سے بڑا اضافہ کیا ایک ہی دن میں چھویس روپے دو پیسے پیٹرول کے پر لیٹر میں بڑا اضافہ جب ہوا تو جو بھی جترے بھی پاکستانی عوام تھے وہ چیخنا شروع پڑے اور کہا کہ یہ اتنا بڑا اضافہ یہ پاکستانی عوام کے ساتھ ظلم ہے زیادتی ہے کیونکہ جب پیٹرولیم کی مصنوات بڑھتی ہیں تو سب پیٹرول کی پرائز نہیں بڑھتی بلکہ دالوں کی پرائز پڑ جاتی ہے چینی کی پرائز پڑ جاتی ہے ضروریات زندگی کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر بڑا اضافہ ہو جاتا ہے جب پشلی حکومتیں تھی عمران صاحب کی حکومت تھی تو دو روپے پانچ روپے دس روپے اتنا بڑا اضافہ ہوتا تھا تو اس کے علاوہ جب شباز شریف کی گورنمنٹ تھی تو پانچ روپے دس روپے بارہ روپے اتنا اضافہ ہوتا تھا لیکن کبھی بھی ہم نے چھبیس روپے کا بڑا اضافہ ایک ہی دن میں کبھی بھی نہیں دیکھا تو یہاں پر نگران وزیراعظم انوار اللہ کاکٹ کے خلاف ایک درخواست جمع کروائی کی تھی گجرانوالہ کی عدالت میں اور گجرانوالہ کی عدالت میں یہ درخواست جمع کروائی تھی ایڈوکیٹ منظور قادر نے ایڈوکیٹ منظور قادر نے یہ درخواست جمع کروائی تھی اور اس میں انہوں نے فریق بنایا تھا نگران وزیراعظم کو مشیرے پیٹرولیم کو اور گجرانوالہ کیمیشنز کو جب یہ انہوں نے درخواست جمع کروائی جب اس کے اوپر ہیرنگ ہوئی تو عدالت نے نگران وزیراعظم انوار اللہ کاکٹ کو مشیرے پیٹرولیم کو اور کمیشنز جو ہے گجرانوالہ ان کو ایک تلبی کا نوٹس جاری کرتے ہوئے ایک تحریری نوٹس جاری کرتے ہوئے ان کو بیس سبتمبر کو نگران وزیراعظم انوارلہ کاکٹ کو مشیرے پیٹرولیم کو اور کمیشنز جو گجر والا ہیں ان تینوں کو بلا لیا بیس سپتمبر کو عدالت میں آئیں عدالت میں آ کر اپنا جواز جمع کروائیں لیکن یہاں پر ایک چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ نگرام وزریاد انوارلہ کاکٹ صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم امریکہ ہیں اور امریکہ کے ٹور پر ہیں تو نگرام وزریاد انوارلہ کاکٹ صاحب جو ہیں وہ عدالت میں پیش نہیں ہوں گے اب یہ دیکھنا یہاں پر دلچسپ رہے گا کہ مشیرے پیٹرولیم جو ہیں وہ عدالت میں جاتے ہیں یا نہیں جو کمیشن گجر والا ہے وہ بھی عدالت میں جاتے ہیں یا نہیں دیکھیں عدالت میں یہ دخواست چلی گئی ہے اور لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں دیکھیں پیٹرول کی پرائس جس طریقے کے ساتھ پڑھ رہی ہے یہ عوام کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے یہ زیادتی باندھونی چاہیے پیٹرول کی پرائس کم کرنی چاہیے حکومتے وقت کا یہ اولین ترجیح ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ بجھلی کی پرائس کو کم کیا جائے عوام کو رلیف دیں عوام کو رلیف دیں گے عوام آپ کو دعائیں دے گی جب آپ کو دعائیں دے گی تو انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا جب غریب آگے نہیں بڑھ سکے گا تو پاکستان کس طرح آگے بڑھے گا کیونکہ پاکستان کی جو عبادی ہے وہ زیادہ تر دری عبادی ہے دری لاکھوں میں لوگ رہتے ہیں شہری لاکھوں میں کم لوگ رہتے ہیں تو جو شہر والے ہیں وہ بھی اس حالیہ مہنگائی سے بڑے متاثر ہوئے ہیں وہ بھی اس لئے چیگھ رہے ہیں ایون کے سینئر انکر اکرالو حیسن اور اس کے علاوہ جو جتنے بھی ندہ یاثر ہوئی ہے جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ ایلیٹ کلاس میں آتے ہیں ان کے پاس ٹھیک تھاک بینک بینس ہے تو وہ لوگ بھی اپنے چینجز کے اوپر پیٹرول کی پرائز بڑھنے کے اوپر چیگھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ بینگائی کے اوپر وہ کافی زیادہ شوٹ شرابہ کر رہے ہیں تو ہر بندہ متاثر ہو چکا ہے نگران وزیر آدمی مناورو کاکڑکا جب بھی وہ امریکہ سے واپس آئے ہیں تو ایک جلاس دلائیں اور اس جلاس میں وہ کوئی بڑا فیصلہ کریں عوام کو علیف دیں گے تو انشاءاللہ پاکستان آگے پڑے گا اور انشاءاللہ میری امید ہے میری کافی زیادہ میں امید لگا کر بیٹھا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان دنیا کے عظیم تر طاقت بنے گا آپ بھی ناومید مات ہوئے گا انشاءاللہ پاکستان دنیا کی عظیم تر طاقت بنے گا اور یہ تمام تکچیدیں تب ہوں گی جب جو بھی اکومت آتی ہے چاہے وہ نگران وزیر آدم ہو یا جو بھی اکومت آئے اگر وہ عوامی وفاد میں فیصلے کرے گی تو پاکستان انشاءاللہ دنیا کے عظیم تر طاقت بنے گا بڑھتے ہیں انگلی خبر کے جانب بڑھتے ہیں انگلی خبر کچھ ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے عکم پر عمل درامت شروع سابقہ چیف جیسٹرس اور پاکستان جیسٹرس عمر عطاب اندیار نے جب اپنے ان کے پاس جتنا بھی اختیار تھا جب وہ اختیار سے نکلے جب اپنے جب جو ان کے پاس ایک بہت بڑی آئینی زمداری تھی تو جب وہ آئینی زمداری جیسٹرس چیف جیسٹرس قاضی فائزستہ کے سپورٹ کر کے جا رہے تھے تو انہوں نے آخری دن ایک بہت بڑا فیصلہ سنیا تھا اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ نیب کی ترمیم کے اوپر جو عمران حنسہ میں درخواست ہی تھی اس درخواست کو انہوں نے قابل سمات قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ نیب ترمیم کو اڑا دیا جائے اور جو نیب کی ترمیمیں کی گئی تھی تو اس کے اوپر جو لوگ نیب زدہ تھے ان کے خلاف اب کیسز کھلنا شروع ہو چکے ہیں خبر کو چھوئے ہیں کہ شرجیل انہام محمد جن کا طلب پپلز پارٹی سے ہے سن سے ہے شرجیل محمد کے خلاف اصلاح عدالت کراچی میں دوبارہ سمات ہوئی اور ان کے اوپر پونے چھے ارہ روپے کی کرپشن کا کیس جا رہا ہے عدالت میں جب یہ درخواست سنی گئی تو شرجیل انہام احمد کی طرف سے جو وقیل تھے انہوں نے عدالت میں کہا کہ نیب کی ترمی میں ہو چکی ہیں اور اس کے اوپر یہ دخواست قابل سمات نہیں ہے تو عدالت نے احساب عدالت کے سیول جج نے جو کہ کراچی کی عدالت ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کا حکم ہمیں مل چکا ہے سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درامت ہوگا نیب کی ترمی میں جو ہے سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر اوٹ چکی ہیں آپ نے جو ترمی میں کی تھی آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو انہوں نے ان کی درخواست مسترد کرتے ہوئے شرجیل انہام مہمن کے جتنے بھی گواہان ہیں ان کو طلب کر لیا اور جو یہ دادی کروای ہے پانچ اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے اور ان کے اوپر پونے چھے ارم روپے کی کریپشن کا کیس ہے دیکھیں امران صاحب نے جو درخواست دی تھی اور اس درخواست کے اوپر جو سپریم کورٹ نے نیاب کی ترمی میں اڑھائی تھی اب اس کے اوپر احمد رامہ شروع ہو چکا ہے کیونکہ چیف جسٹس عمرت اب اندیال نے کہا تھا کہ ساتھ ان کے اندر اندر جتنی بھی نیاب ترمی میں ہیں جو کیسی جان سے رکے تھے وہی سے ہی دوبارہ سٹارٹ کریں تو اپپس پارٹی کے کیس کھل چکے ہیں آنے والے دنوں میں نون لی کے کیس کھلیں گے آنے والے دنوں میں تحریکین صاحب کے بھی کیس کھلیں گے ایون کے عمران صاحب کا جو القادر ٹرسٹ ہے وہ کیس بھی کھل سکتا ہے جو جنگی ترین ہے شوکر میلز کے اوپر جو کیسی چاہ رہے تھے وہ بھی کھل سکتے ہیں شرجین انام احمد اگر پانچ اکتوبر کو اگر اپنے حق میں کوئی چیز پیش نہیں کر سکے تو ہو سکتا ہے کہ وہ گرفتار ہو جائیں پانچ اکتوبر تک یہ عدالت ملتبی کی گئی ہے اور احساب عدالت نے ان کو نوٹسیز جاری کر دی ہے کہ پانچ اکتوبر کو آپ آئیں اپنا جواب جمع کروائیں تو کیسیز جو ہیں وہ دوبارہ کھلنا شروع پڑے سپریم کورٹ نے جو حکم دیا تھا چیف جسرز عمر اتا مندیالے صاحب کا چیف جسرز عمر اتا مندیالے اس حکم کے اوپر عمل درامت شروع ہو چکا ہے تیکس پر واشنگ دیس ویڈیو ویڈیو اپسان دارہنز ویڈیو لائک کریں چینلز پریپ کریں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات افاجہ پاکستان زندہ بات پاکستان پہندہ بات